نوی یارک میں معروف شیعہ عالم دین آیت اللہ ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی نے دینی فروغ کے المہدی سینٹر کی توسیح کا اعلان کیا ہے اور اس کے لیے نئی امارت بھی خرید لی ہے وہ اپنے مرکز میں پریس کانفرنس کر رہے تھے المہدی سینٹر میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے علامہ ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی نے کہا انہوں نے سینٹر کو توسیح دینے کے لیے مختلف ذرائع سے کچھ رقم کا بندوبست کر لیا ہے برابر والی امارت چودہ لاکھ ڈالر میں خریدی ہے لیکن یہ میری ذاتی ملکیت نہیں بلکہ المہدی سینٹر کی ہی ملکیت رہی گی دیکھئے چودہ لاکھ کی ہم نے یہ بندلک خریدی ہے چودہ لاکھ پوری اس کی پریس ہے چودہ لاکھ جو ادا ہو چکی ہے کچھ مارگٹ ملا ہے اور کچھ یہاں سے نکالا ہے اس بندلک سے کچھ ادھار لیا ہے ایکوٹی کا ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر سخاوت حسین صندرالوی نے کہا میں نے اس سینٹر سے ہمیشہ اتحاد و محبت کے پیغام اور بھائی چارگی کو فروغ دیا ہے مگر کچھ لوگ میرے خلاف منگھرت باتیں اور پروپیکنڈے کر رہے ہیں لیکن میں پھر بھی اپنی تربیت پر قائم رہوں گا کہ ایک صاحب جو غلیز ترین زبان استعمال کرتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ڈاکٹر صاحب ثابت کر دیں کہ یہ جو سنٹر ہے اس کی اگر ڈیڈ ثابت کر دیں سیون نائن سیون سیون نائن کہ وہ علمیدی سنٹر لکھا ہوا ہو تو مجھے گدے پہ بٹھا دیا جائے علمیدی سے مکی مسجد لے جائے گدے کے اوپر تو میں نے تو نہیں کہا کہ ان کو گدے پہ بٹھائے جائے میں تو ان کو ایک معزز پھر بھی سمجھتا ہوں میرے وہ مخالف ہیں نہیں حضور میں ہمارا جو مولانا کا یا مولویوں کا ہوتا ہے وہ بہت احتیاط کا اور محبت پیار کا پیغام ہوتا ہے صحافیوں میں سے پوچھے گئے ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کچھ لوگ میری تعلیمی اور علمی قابلیت پر سوالات اٹھا رہے ہیں میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ 33 سال قبل 1989 میں میں نے ایران کے شہر قم سے جو دینی تعلیم کی سند حاصل کی ہے وہ سات پی ایش جی کے برابر ہے میں نے کوئی اوور نائٹ یہ مولویت نہیں کی ہے اوور نائٹ میں نے کوئی کورسز نہیں کی ہے اللہ ان کو ہدایت کرے یہ کہہ سکتا ہوں ان کا علمی لیول اتنا پست ہے ادا جاتا ہے میں نے 89 میں الحمدللہ جو ڈگری لی ہے خوضہ الویئی قم سے وہ سات پی ایچ ڈی شمار ہوتی ہے سات پی ایچ ڈی 89 سے میرے پر ڈگری وہ موجود ہے مجھے یہ ڈگری میں نہ بھی لیتا امریکہ والی تو مجھے ضرورت نہیں تھی اس ڈگری کی اللہ مر ڈاکٹر سخاوت حسین صندرالوی نے مزید کہا کہ جو لوگ بھی سازشوں اور پروپیگنڈوں کا شکار ہو کر میرے خلاف سوشل میڈیا پر گمراہ باتیں پھیلا رہے ہیں میں انہیں کوئی جواب نہیں دوں گا بلکہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے